بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جی آج کریں گے ملت کمپنی کی بات اس کے ساتھ ساتھ مارکٹ میں کافی دوستو جو گردش ہوئی ہیں خبریں ملت کمپنی کی نئی ٹیکسز کے حوالے سے جو ساتھ جون میں جو ہے نئی گورنمنٹ جو ہے نئی پلیسی نکالنے جاری ہے اور اس کے اوپر جی ٹریکٹر کی جو قیمتیں وہ کم بھی ہو سکتی ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن ابھی تک دوستو اگر میں بتائی جائے چانسز کے حوالے سے اور جو کمپنی کمپنیوں کا رد عمل ہے ابھی تک اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے ان کی طرف سے اور اگر بتایا جائے نئی ٹیکسز کے حوالے سے بھی جو دوستو ٹریکٹروں کے اوپر ٹیکس بہت مشکل ہے اگر ٹریکٹروں کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گورنمنٹ کی طرف سے کیونکہ جو ابھی بھی ٹریکٹروں کی صورتحال ہے وہ یہ ہے جی کہ چونتیس لاکھ پینٹ سٹھ زار کا تین سو پچاسی مل رہا ہے لیکن ابھی بھی وہ اپنی اصل قیمت میں بینکوں سے بکنگ ہو رہ رہے ہیں لیکن نیٹ کیش والے ازراد ہویا ہے وہ اپنی اصل قیمت سے کم میں جو نیٹ میں مل جائے گا ٹریکٹر آپ کو مارکٹ کے اندر سے چونتیس لاکھ پینسٹھ زار کا ٹریکٹر آپ کو چونتیس لاکھ پچاس ہزار میں چونتیس لاکھ پنتالیس ہزار تک آپ کو نیٹ کیش میں ٹریکٹر مل جائے گا پچیس سے تیس ہزار جو آپ کو وہ منافع مل سکتا ہے نیٹ کیش کے اوپر اس کے علاوہ دوستو بات کریں جی اب نئے جو ہے ٹیکس کے اوپر تو دوستو ابھی ت تک ایسا کوئی کنفرم نہیں ہے اور ایسی کوئی پلیسی ابھی نہیں آئی کہ جو ٹریکٹروں کے اوپر جو ٹیکسز لگ رہے ہیں اس کے والے سے بھی کوئی اپڈیٹ نہیں آئی تو جو بھی مارکٹ میں خبریں پھیلی ہوئی ہیں اور جو پھیل رہی ہیں وہ غلط ہیں دوستو ابھی تک ساتھ جون میں بھی دوستو ابھی سپ دس سپ بارہ دن پڑے ہوئے لیکن ایسی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے نہ کمپنیوں کی طرف سے اور جی ایسٹی ٹیکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جی ایسٹی ٹیکس میں اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے جو ٹریکٹروں کی پرائسیز ہیں وہ اب ہو جائیں گی زیادہ ہو جائیں گی دو سے تین لاکھ روپے تو دوستو ایسا ابھی بلکل نہیں آئے کہ قیمتوں میں اضافہ ہو اور جی ایسٹی ٹیکس کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی ایسی اپڈیٹ نہیں ملی البتہ جس گاڑیوں کی جو قیمتیں کم کی گئی ہیں وہ جی ایسٹی جو ٹیکس ہے وہ کم ہوگا ہے جس کی ویسے جو قیمتوں میں کمی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو ابھی ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے اور امید یہی کر سکتے ہیں اور امید یہی ہے کہ جو حکومت ہے وہ پلیسی دے گی ٹیکٹروں کے اوپر بھی اور جو سات پرسنٹ مارک اپ ہے اسی پر مینٹین رہے گی کوئی ٹیکسیز نہ لگائے تو کسانوں کے لیے بھی بہتر ہوگا اور کمپنیوں کے لیے بھی بہتر ہوگا تو ابھی تک دوستو ایسی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے جیسی ہی انشاءاللہ کوئی اپڈیٹ ملے گی ٹیکسیز کے حوالے سے نئی پولیسی کے حوالے سے تو دوستوں کو سب سے پہلے انشاءاللہ اپڈیٹ دی جائے گی تو فیلحال دوستو اگر بات کی جائے جی دو سو ساٹھ ٹربو کی چھبیس لاکھ پورے کا وہ بوک ہو رہا ہے اور بینکوں سے ہی زیادہ ٹیکٹر مل رہے ہیں اور وہی سے ہی بوک ہو رہے ہیں زیادہ نیٹ کیش والے بہت زیادہ کم ہے مارکٹ گنگل پھر دوستو بات کریں گے جی دو سو ساٹھ جو سیمپل ہے ٹیکٹر اس کی پچیس لاکھ پچاس ہزار قیمت ہے تو یہ بھی دوستو پوری قیمت میں ہی سیل ہو رہا ہے یہ جی اپ ڈیٹ تھی آج کی اللہ حافظ